اگر عورت حیز یا نفاس کی حالت میں ہو اور مرد کو انتہائی شہوت ہو تو کیا اس صورت میں جو ہے وہ بیوی کی دونوں کی چھاتیوں کے درمیان جو ہے وہ مرد اپنے عزوے خاص کو ڈال کر جو ہے وہ فارغ ہو سکتا ہے کیا یہ جائز ہے یا پھر ناجائز چونکہ جو حیز اور نفاس میں جو ہے وہ عورت اور مرد جو ہے وہ اپنے شہوت کو کابو نہ کر پا رہا ہو تو اس صورت میں جو ہے وہ عورت کی کسی دوسرے مقام پر از اپنے عزوے خاص کو داہل کر کے فارغ ہو جانا یہ بہتر ہوگا چاہتی چونکہ جو ہے وہ ایک بچے کی غزائی چیز ہے اور جو ہے وہ بچے کی جو ہے وہ خوراک کی جگہ ہے اور وہاں پر گندی چیز کو داہل کر کے اپنے جنسی خواہشات کی تکمیل کرنا یہ انتہائی نامناسب ہے اور فطرت کے خلاف بھی ہے اور جب انسان اپنے فطرت سے ہٹ جائے تو وہ جانوروں والے کام کرے یا کوئی بھی کام کرے تو اس سے کسی سی کو کوئی فرق نہیں پڑتا لہٰذا فطرت پر چلنا ہے تو اس سے بچنا ہوگا اگر فطرت کے خلاف کام کرنا ہے تو پھر انسان اور جنور میں کوئی فرق نہیں لہٰذا جو ہے وہ گندی چیز کو داہل کرنا چھاتی کہ درمیان ایک گندے کام کو سر انجام دینا اس سے بچا جائے تو یہ بہت ضروری چیز ہے اور انتہائی نامناسب اور ناجائز بھی کہ ایک وہ جگہ جس کو اللہ رب العزت نے بچے کے لئے خوراک کمادہ بنایا اس میں انسان جو ہے وہ اپنی خواہشات کو پوری کرے تو یہ درست نہیں لہٰذا اس سے جو ہے وہ ہر صورت میں بچا جائے اگر کسی کو زیادہ شہوت ہے تو جو ہے وہ پندلی اور ران کے درمیان جو ہے وہ جگہ بنا کر دو انگلیوں کے درمیان جگہ بنا کر اس کام کو سر انجام دے سکتا ہے لیکن چھاتی کی درمیان اس کام سے جو ہے وہ ہر صورت میں بچا جائے اللہ رب العزت جو ہے وہ ہمیں ہر مسئلے کی سمجھنے کی تفعیق عطا فرمائے تو یہ دی آج کی ویڈیو امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی تو ویڈیو کو لائک کیجئے اور ساتھ میسے لائک کی مزید اچھی ویڈیو چاہیے تو چینل کو سبسکرائب کیجئے